اب میرے بھائی جب آپ نے سورہ فاتح کی تراوض کر لی امام صاحب نے سورہ فاتح کی تراوض کر لی اب جب سورت ختم ہوگی تو آپ آمین کہیں گے اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ آمین کہی جائے گی اگر قرآن سری ہو رہی ہے نماز سری ہے یعنی کہ وہ نماز ہے جس میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑتا تو امام بھی آستہ آواز سے آمین کہے گا اور مختلف بھی آستہ آواز سے آمین کہیں گے لیکن اگر نماز وہ ہے جسے جہری نماز کہتے ہیں یعنی کہ وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے پڑتا ہے جیسے کہ فضر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے تب امام اونچی آواز سے آمین کہے گا اور پھر مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے اس کی دلیل پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو حریر رضی اللہ عنہ سے کہ اذا امن الامام فا امنو جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو فَإِنَّهُ مَنْ وَعْفَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي کیونکہ فلسطے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فلسطوں کی آمین سے مل گئی اس کے اغلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب امام پڑے غیر المغضوب تو تب تم آمین کہو یہ بھی بخاری شیف کی روایت ہے اور آگے پھر وہیں آیا کہ جس کا قول فلسطوں کے قول سے مل گیا اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتی ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑے امام ہیں وہ لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اونچی وعات سے آمین کہے گا کیونکہ اگر امام اونچی وعات سے آمین نہیں کہے گا تو مخضیوں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو اللہ کے سلوک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو تو اگر امام اونچی وعات سے آمین نہیں کہے گا تو مخضیوں کو کیسے پتا چلے گا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام اونچی وعات سے آمین کہے گا دوسری دلیل وہ حدیث ہے میرے بھائیو جسے امام ابودعود رحمہ اللہ اور امام ترمدی رحمہ اللہ اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کے آئے ہیں اور روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے وائل بن حجر وہی صحابی جن کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے وَلَضْضَالِينَ قَالَ آمِينَ تو آپ آمین کہتے وَرَفَعَ بِهَا سَوْتَهُ اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرتے اپنی آواز کو بلند کرتے اور میرے بھائی تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نمات پڑھائی تو جب انہوں نے آمین کہی اور انہوں کے مقتدیوں نے آمین کہی تو اتنی اونچی بات سے کہی کہ مسجد گونج پڑھی امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور ان کے مقتدیوں نے جب آمین کہی تو آمین کے آواز سے مسجد گونج پڑھی اور امام بحقی رحمہ اللہ اور امام ابن حبان کتاب السقات میں نقل کرتے ہیں عطا ابن ابی ربا تابعی سے یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور جس مسجد میں نماز پڑھی وہاں پہ دو سو صحابہ اکلام موجود تھے کتنے صحابہ اکلام موجود تھے دو سو صحابہ اکلام اور عطا ابن ابی ربا کہتے ہیں کہ سب نے بلند آواز سے آمین کہی تو اس لئے میرے بھائی سننا طریقہ یہی ہے اور یہاں پہ وہ حدیث نہ بولئے گا جسے امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جتنا تمہارے اوپر حسد کرتے ہیں جلتے ہیں دو چیزوں میں کسی اور چیز میں اتنا نہیں جلتے ایک اسلام علیکم کہنے میں اور ایک آمین کہنے میں لیکن جب ہم مسلمان اسلام علیکم کہتے ہیں تو یہودی اس سے حسد کرتے ہیں جلتے ہیں اور ایسے ہی جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس سے بھی یہودی جلتے ہیں تو انچی وعا سے کہیں گے تو یہودی جلیں گے آسا وعا سے کہیں گے تو ان کو پتا نہیں چلے گا تو برحل میرے بھائی ان احادیث کا اتقادہ یہ ہے کہ آمین کو باواد بلند کہا جائے اب جب آپ باواد بلند آمین کہے چکے اب اس کے بعد کسی اور صورت کی قرآت کی جائے گی اگر جہری نماز ہے فضر کی نماز عشاء کی نماز مغرب کی نماز تو تب امام صورہ فاتح کے بعد جب کسی اور صورت کی تلاوت کرے گا تو مقتدی جو ہیں وہ خاموش رہیں گے کچھ نہیں پڑیں گے خاموشی سے سنیں گے مقتدی یہاں کیا کریں گے خاموشی سے سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ عبودعو شریف کی رویعت میں ہے اور اس رویعت میں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کی ہے نماز پڑھائی صحابہ اکرام پیچھے قرآت کرتے رہے تلاوت کرتے رہے سلام پھیرا تو آپ نے کہا لگتا ہے کہ تم میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو صحابہ اکرام نے کہا ہاں اللہ کرسول آپ نے فرمایا اسی لیے میرے لیے قرآت کرنا مشکل ہو گیا تھا جب تم میرے پیچھے ہو میری اقتضا میں نماز پڑھو تو سورہ فاتح کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاوت نہ کرو اس لیے میرے بھائی سورہ فاتح کے بعد مقتدی کا کام یہ ہے کہ جہری نماز میں خموچ رہے اور امام صاحب کی تلاوت کو سنیں امام صاحب کی تلاوت کے اوپر غور و فکر کریں اور میرے بھائی اگر نماز ہے سری جیسا کہ زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے تب کیا سنت ہے صحابہ اکرام نے آپ کی سنت بتائی ہے اس کو نکل کیا ہے جناب ابو قطادہ نے اور جناب ابو سعید خضری رضی اللہ عنہم آنے اور جو حدیثیں ہیں وہ بخاری اور مسلم کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زور کی نماز پڑھاتے تو صحابی کہہ رہے میرا اندازہ یہ ہے کہ سورہ فاتح کے بعد پہلی دو رکھتوں میں آپ تیس عیتوں کے برابر تلاوت کرتے صحابی کا اندازہ کیا ہے تیس عیتوں کے برابر آپ تلاوت کرتے تیس عیتیں کتنی بنتی ہیں میرے بھائی آدھا پاؤ کتنی بنتی ہیں آدھا پاؤ اور فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور کی آخری دو رکھتیں پڑھاتے تو ان میں پندرہ آیتوں کے برابر تلاوت کرتے زور کی آخری دو رکھتوں کی بات کر رہا ہوں اور روایات بخاری مسلم کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ زور اور اثر کی نماز میں آخری دو رکھتوں میں مقصدی تلاوت نہ کرے بلکہ امام بھی نہ کرے یہ بھی ثابت ہے انہی دو حدیثوں میں ہے کہ آپ آخری دو رکھتوں میں صرف فاتح کے اپر اقتفا کیا کرتے تھے اور آپ کی دوسری سنت یہ بھی ہے کہ زور اور اثر کی آخری دو رکھتوں میں آپ تلاوت بھی کرتے تھے یعنی کہ پہلی دو رکھتوں میں تیس عیتوں کے برابر اور آخری دو عیتوں میں پندرہ عیتوں کے برابر اور جب یہ دور کی نماز تھی اثر کی نماز کی باری آتی تو صاحبی کہتے ہیں کہ پہلی دو رکتوں میں پندرہ اتوں کے برابر آپ تلاوت کرتے اور آخری دو رکتوں میں سات اتوں کے برابر تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ میرے بھائی قرآت کے تعلق سے اور امام صاحب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں کہ جب آپ امام ہوں تو پھر قرآت میں تخفیف کریں تھوڑی تلاوت کریں کیونکہ امام کے پیچھے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں بوڑے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں مائیں بھی ہوتی ہیں اس لیے آس تھوڑی تلاوت کرنی چاہیے امام صاحب کو خصوصا فرائز میں عشاء کی نماز میں فجر کی نماز میں زور اثر کی نماز میں مغرب کی نماز میں لیکن میرے بھائی آپ ماشاءاللہ کئی شہروں سے آئے ہوئے ہیں کئی دہاتوں سے آئے ہوئے ہیں جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں اس لیے میں یہ مسئلہ بتانا ضروری سمتا ہوں کہ امام صاحب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانب سے یہ ہدایت ہے کہ وہ تھوڑی تلاوت کریں ہلکی نماز پڑھائیں لیکن ہلکی نماز کی مقدار کیا ہے ایک صاحب کہیں گے ہلکی نماز یہ ہے کہ آپ پچاس سیتوں کی تلاوت کریں دوسرے کہیں گے ہلکی نماز یہ ہے کہ بھی سیتوں کی تلاوت کریں تیسرے کہیں گے ہلکی نماز یہ ہے کہ آپ دس عیتوں کی تلاوت کریں اس میں میار کون ہے میار اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اب دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حلقی نماز پڑھاؤ اور زور کی پہلی دو رکتوں میں صورہ فاتحہ کے بعد صحابہ اکرام کا اندازہ ہے کہ تیس عیتوں کے برابر آپ ٹھہتے تھے تو یہ میار ہے حلقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عیت آپ پڑھ لیں کبھی قبارہ آپ نے بہت حلقی بھی تلاوت کی ہے لیکن اکثر اور بہتر آپ کی تلاوت درمیانی ہوتی تھی نہ بہت زیادہ نہ بہت تھوڑی اور اگر آپ وہ صورت جو آپ صورت فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صورت قلول اللہ وحد کی تلاوت کریں تو یہ اور اچھی بات ہے ایک صحابی جو ہیں وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے صورت فاتحہ کے بعد جب بھی کچھ صورت پڑھتے ہیں تو صورت قلول اللہ وحد بھی پڑھتے ہیں تو صحابہ اکرام نے ان کی شکیت کی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تم ایسا کیوں کرتے ہو کہنے لگے کہ مجھے صورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں میرے رب کی صفات ہیں کہ قلول اللہ وحد اللہ ایک ہے اللہ وسمت اللہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد ولم یورد نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا والد ہے ولم یکل لہو کفوان احد اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے اس کے بعد ہم آتے ہیں رکوع کی جانب امام صاحب یا مقتدی یا کوئی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے امام بھی اللہ اکبر کہے گا مقتدی بھی کہیں گے اور سات رفل ادین کریں گے یعنی کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے آپ یا اپنے کانوں کی لوگ کے برابر یا کندوں کے برابر اور یہ گزارش پہلے بھی کی تھی بار بار کر رہا ہوں کہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے قبلہ رکھ کریں کانوں کو ہاتھ نہ لگائیں ان کا رکھ کانوں کی طرف نہ کریں چہرے کی طرف نہ کریں قبلے کی طرف کریں اب میرے بھائی آپ رکوع میں پہنچ گئے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی صحابہ اکرام نے نقل کیا ہے خصوصاً ابو دعوت میں ابو حمید صائدی کی وہ حدیث جس میں ابو حمید صائدی نے نماز پڑھی تھی اور دس صحابہ اکرام کو دکھائی تھی اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ آپ کی نماز ویسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو ہاتھ ایسے رکھتے کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے کئی لوگ جو ہے رکوع میں جاتے ہیں تو انہوں نے گھٹنے آگے کی ہوتے ہیں ہلکا سا ہاتھ رکھا ہوتا ہے نہیں ہاتھ آپ ایسے رکھیں کہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں کھلی ہوئی ہوں بندلہ ہوں کھلی ہوئی ہوں اور آپ کے بازو جو ہیں وہ تنے ہوئے ہوں ایسے جیسے کمان تنی ہوئی ہوتی ہے ڈیلے نہیں کئی لوگوں نے ڈیلے رکھے ہوتی ہیں ایسے نہیں ایسے سیدھے تنے ہوئے ہوں مضبوطی سے آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے پشت آپ کی سیدھی ہو برابر ہو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا تو کمر آپ کی سیدھی ہو یہ نہیں کہ تھوڑا ہرکا سا رکوع کی ہے جلدی اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں نہیں آپ وہ حدیث سن چکے ہیں جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تین دفعہ واپس کیا تھا کہ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس سے آپ نے کہا تھا کہ رکوع میں جاؤ اتمنان سے اعتدال سے اچھی طرح رکوع کرو اور میرے بھائی رکوع میں آپ کی کمر سیدھی ہوگی آپ کا سر کمر کے برابر ہوگا یعنی کہ سر آپ کا نہ کمر سے انچہ ہو نہ کمر سے نیچے ہو برابر ہو اس کے ساتھ تو یہ ہے میرے بھائی رکوع کا انداز اب میرے بھائی رکوع میں پڑھنا کیا ہے دعائیں کونسی ہیں ایک دعا تو وہ ہے جو سب کو آتی ہے کونسی ہے میرے بھائی سبحان ربی العظیم لیکن میرے بھائی کب تک ایک دعا کے اوپر گزارا کریں گے اب ما شاء اللہ آپ کی میری عمر کتنی ہو چکی ہے جی تیس سال چاریس سال پچاس سال ساٹھ سال تو میرے بھائی ایک ہی دعا کے اوپر پوری زنگی گزار دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ترہ ترہ کی دعائیں پڑھا کرتے تھے دین میں اضافہ کریں یہ مطمن ہو کر دینی معاملے میں مطمن ہو کر بیٹھ جانا اچھی بات نہیں پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی دینی معاملے میں آپ اس کی طرف دیکھیں جو آپ سے اوپر ہے جو عبادت کرنے میں آپ سے آگے ہے جو نماز کی امدگی میں آپ سے آگے ہے اس کی طرف دیکھیں تو ایک دعا تو یہی ہے سبحان ربی العظیم اس کو کم از کم تین بار پڑھیں اس کا معنی یہ ہے کہ پاک میرا رب جو عظمتوں والا ہے عظمتوں والا کون ہے اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بھی کہا پاک میرا رب رب کا معنی کیا ہوتا ہے خالق مالک رازق مدبر کائنات کا نظام چلانے والا تو رب ایک کو ماننا ہے ہر ایک کو نہیں کہہ دینا کہ یہ قبر والا بارش برساتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے ساری اللہ کے امور جو ہیں آپ نے قبر والوں میں تقسیم کر دیئے ہیں نہیں میرے بھائی سارا نظام اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے اسی لیے تو وہ رب ہے اسی لیے تو وہ رب ہے سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے اور میرے بھائی کبھی آپ یہ دعا پڑھیں اور کبھی آپ یہ دعا پڑھیں جناب اعشاء فرماتی ہیں بخاری مسلم کی رویت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رکو میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی پاک ہے تو کسی سے پاک ہے کسی سے پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر شرک سے پاک ہے تو سبحانک تو پاک ہے میرے اور آپ کے ساتھی ہونا برابر کے تو خوبی کی بات ہے جناب اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے اس کے بہت ساتھی ہیں بڑے باعتماد لوگ اس کے ساتھ ہیں لیکن اللہ کے کوئی برابر کا ہو یہ خوبی نہیں ہے یہ عیب کی بات ہے اللہ کا کوئی شرک نہیں ہے اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے اللہ کا کوئی برابر کا نہیں ہے اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے کسی بیگم کی ضرورت نہیں ہے تو سبحانک تو پاک ہے اللہم اللہم سبحانک اللہم یار سبحانک اللہم تپاک اللہم کمہنک کرنا یار کریم اللہم کمہنک تو آپ کو آتا ہی ہے اے اللہ میرے ساتھ بولیں میرے پڑھیں چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں تو سبحانک تپاک اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب دیکھیں کتنا اضافہ ہے پہلی دعا کے مقابلے میں کتنے الفاظ زیادہ آ چکے ہیں سبحانک تپاک ہے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب وابی حمدک اپنی حمد و سنا کے ساتھ اللہم اے اللہ اغفر لی مجھے بخش دے اور آپ سبحان رب اللہ کے اوپر گزارہ کر کے بیٹھ گئے ہیں میرے بھائی وہ بھی دعا چی ہے وہ بھی اللہ کے سور نے پڑھی ہے اس میں کوئی شکل شبہ نہیں ہے لیکن جتنا میٹھا زیادہ ڈالیں گے اتنا سواب آپ کو زیادہ ملے گا ٹھیک ہے میرے بھائی جتنے زیادہ فاظ آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کو سواب ملے گا تو یہ دیکھیں سبحانک تپاک ہے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب وابی حمدی کا اپنی حمد و سنا کے ساتھ اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے سبحان رب یا لدیم آپ پڑھیں گے اس میں اللہم نہیں ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے وابی حمدی کا اپنی حمد و سنا کے ساتھ اس میں دعا بھی نہیں ہے اللہم اغفر لی یہ بھی نہیں ہے اس لیے یہ دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے سبوہن قدوسن رب الملائکتی ورروح سبوہن وہ بہت پاک ہے ہر قسم کے عیب سے بہت ہی پاک ہے قدوسن بہت ہی مقدس ہے رب الملائکتی وہ جو فرشتوں کا رب ہے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کا رب ہے یہ لفظ ایسے نہیں بول دیا گیا کہ فرشتوں کا رب ہے اس میں کوئی معنی آیا کوئی مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بڑی مخلوق ہیں جو ان فرشتوں کا خالق اور مالک اور رازق ہے وہ کتنا عظیم ہوگا آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں کتنی بار دیکھا ہے دو دفعہ دیکھا ہے اور جب دیکھا تھا فرمایا ان کے چھ سو پر تھے اور ان کی جسامت اتنی عظیم تھی اللہ اکبر کہ ان کی جسامت کی وجہ سے آسمان زمین کے مابین جتنا خلا ہے یہ پر ہو چکا تھا یہ اللہ کے ایک فرشتے کا حال ہے یہ اللہ کے ایک فرشتے کا حال ہے اور میرے رب ایسے کئی فرشتوں کا رب ہے اور کتنے فرشتے ہیں میرے بھائی کتنے فرشتے ہیں اللہ اکبر وما یعلم جنود ربکا اللہ تیرے رب کے لسکر کتنے ہیں ان کو وہی جانتا ہے کوئی اور جانتا بھی نہیں ہے پیدا کرنا بنانا دور کی بات ہے ان کی تعداد بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نہیں جانتے اسی لئے اللہ نے فرمایا وما یعلم جنود ربکا اللہ کہ اللہ کے سوا تیرے رب کے لسکروں کو اور کوئی نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بیت المعمور میں جو تواف ہو رہا ہے ایک وقت میں کتنے فرشتے تواف کرتے ہیں ستر ہزار اور جن کی ایک دفعہ باری آگئی دوبارہ ان کی کبھی باری اندازہ کریں کتنے فرشتے ہیں پھر اندازہ کریں اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر بڑھتا ہوں یہ دیس فرمایا بیت المعمور میں ایک وقت میں کتنے فرشتے تواف کر رہے ہیں اور جس کی ایک دفعہ باری آگئی دوبارہ باری آپ اندازہ کریں کتنے فرشتے ہوں گے پھر ہم تکبر کریں آپ نے آپ کو بڑا سمجھے ہماری حسیت کیا ہے نطفے کے گندے پانی سے پیدا ہونے والے ہم تکبر کرتے ہیں گردر میں سریا رہتا ہے اور غریب لوگوں کو ہم کچھ سمتے نہیں ہیں اکر کے چلتے ہیں فخر کرتے ہیں میری رب کی حسیت کیا ہے اللہ کی تو مخلوقات بڑی عظیم عظیم ہیں اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے حج کی ہمارے عمرے کی ہماری نماز کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو برحال میرے بھائی یہ رکو کی چند ایک دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں تو آپ اس میں تنبو کیا کریں کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں رب کو ترہ ترہ راضی کیا کریں رب کو ترہ ترہ راضی کریں کبھی ان الفاظ سے کبھی ان الفاظ سے کبھی ان الفاظ سے اس کے بعد میرے بھائی آپ رکو سے اٹھیں گے رفعی دین کرتے ہوئے سمی اللہ علی من حمیدہ کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی یا دعا کہ اللہ اس کی سنے جو اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے اور میرے بھائی اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں ربنا آپ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اسی دیہ پہلے کیا کہا جا رہا ہے سمی اللہ علی من حمیدہ جو اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے اللہ اس کی حمد و سنہ کو سنے اور یہی سے ایک امام نے کہا تھا جس امام سے پوچھا گیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ ان کی شان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اس صحابی کے بارے میں اس صحابی کی شان کے بارے میں آپ کیا کہا سکتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کی اقتدام نماز پڑھی اللہ کے رسول نے کہا سمی اللہ لی من حمیدہ کہ جو اللہ کی حمد و سنا بیان کرے اللہ اس کی حمد و سنا کو سنے اور اس نے کہا ربنا ولک الحمد یعنی یہی ایک چیز جناب امیر معاویہ کی شان کے لیے کافی ہے ان کی شان جاننے کے لیے سمنے کے لیے اس کے علاوہ جو ان کی شان ہے اور طرح سے وہ الگ موضوع ہے تو برحال میرے بھائی امام کہے گا سمی اللہ لی من حمیدہ اور آپ نے فرمایا جب امام کہے سمی اللہ لی من حمیدہ تم کیا کہو ربنا ولک الحمد اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتدی سمی اللہ لی من حمیدہ کہے گا یا نہیں کہے گا لوگوں نے اس حدیث سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ سمجھا ہے کہ مقتدی سمی اللہ لی من حمیدہ نہیں کہے گا میں پھر حدیث بڑھتا ہوں فرمایا کہ جب امام کہے سمی اللہ لی من حمیدہ تم کیا کہو ربنا ولک الحمد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حصول نے دوٹی تقسیم کر دی ہے امام کہے گا سمی اللہ لی من حمیدہ اور مقتدی کیا کہے گا ربنا میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لیں اس حدیث کی وجہ سے کہ مقتدی سمی اللہ لی من حمیدہ نہیں کہے گا تم جی بتائیں امام ربنا ولک الحمد کہے گا کہ نہیں کہے گا جی اللہ کے رسول نے تو کہایا کہ جب امام سمی اللہ لی من حمیدہ کہے تم کہو ربنا ولک الحمد میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ سمی اللہ لی من حمیدہ کے بعد آپ نے دعا کونسی کرنی ہے وہ دعا کونسی ہے ربنا ولکہ الحمد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی سمی اللہ لی من حمیدہ نہیں کہے گا اس لیے اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے پہلے بتا دوں دونوں رائیں جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ مقتدی کو بھی سمی اللہ لی من حمیدہ کہنا چاہیے بلکل ایسے ہی جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوبی علیہ ملضالین تو تم کیا کہو آمین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدی غیر المغضوبی علیہ ملضالین نہیں کہے گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ بات ہے میرے بھائی سمی اللہ لی من حمیدہ کہنا چاہیے مقتدی کو بھی امام کو بھی اس کے بعد آپ جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ کھڑے ہو کے اس کو قومہ کہتے ہیں قومہ میں کتی دیر کھڑے ہونا ہے ایک سیکنڈ کے دو سیکنڈ جی جی دعا پوری ہونے تک لیکن ہمارے دو صحباب میرے دو صحباب میرے بہن بھائی تو جناب ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو یہ کہا گیا ہو کہ رکو کے بعد کھڑے ہونے کی جات نہیں ہے تو اوپر ہو کے فوری طور پر سجدے میں جاتے ہیں اور اس معاملے میں مقابلہ لگا ہوتا ہے کہ کون پہلے سجدے میں جائے گا رکو کے بعد میرے بھائی یہ اچھا انداز نہیں ہے یہ اچھا انداز نہیں ہے آپ نراض ہو رہے ہوں گے نراض نہ ہو میں حدیثیں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی رکھتا ہوں انصاف آپ کیجئے گا پہلی حدیث جناب برائی بن عاظب کہتے ہیں اور حوالہ بخاری شریف کا برائی بن عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ آپ کا رکو دو سجدوں کے درمیان بیشنا اور رکو کے بعد کھڑا ہونا یہ چاروں آپ کے جو عمل تھے تقریباً برابر برابر تھے ہاں نہیں میرے بھائی آپ نماز سیکھ کریں گے اپنی کے نہیں کریں گے برائی بن عاظب کے حدیث پر سن لیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں نے دیکھا اور میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کا رکو آپ کا سجدہ دو سجدوں کے مابین بیٹھنا رکو کے بعد کھڑے ہونا یہ چاروں آپ کے جو عمل تھے برابر برابر تھے یہ ایک حدیث دوسری حدیث مسلم شریف کی بیان کرنے والے اندازہ بن عمالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کے بعد کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ میں نماز میں ہوں مولانا انصاف کریں اندازہ بن عمالک کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں کہ ہم سمتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں میرے بھائی آپ ان دو حدیثوں کی روشنی میں اپنی نماز کو پرکھیں اپنی نماز کو چیک کریں اور پھر سوچیں کہیں آپ ان میں سے نہ ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ واپس چلے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی موسیقی